الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ گزشتہ اپیسوڈ میں ہم گفتگو کیئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سماعت میں اور ان کی بسارت میں ان کی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت میں اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ عطا فرمایا مراکل اور کیا کہتے ہیں چمتکار عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں جو باقی انسان نہیں دیکھ پاتے اور وہ سارا کچھ سن لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باقی انسان سن نہیں پاتے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کا اور سننے کا اعجاز اور معجزہ ہونا تھا آج ہم گفتگو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک اور بیان مبارک سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا معجزہ ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے جو آپ بیان فرماتے تھے اپنی زبان مبارک سے اس کا معجزہ ہونا اور یقینا یہ معجزہ ہی ہے کیوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نازل فرمایا اور قرآن کریم اتنی وزندار کتاب ہے اور قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے اور قرآن کریم میں اتنے زیادہ علوم سمائے ہوئے ہیں اور اتنی اس کا کیا کہتے ہیں اس کی پاور اور اس کا اثر اور اتنا زیادہ ہے کہ کوئی برداشی نہیں کر پاتا اللہ تبارک و تعالی فرماتا اگر ہم یہ اللہ تعالی کا کلام یہ اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی پھٹ پڑتا رزہ رزہ ہو جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ تبارک و تعالی کی خشیت سے یہ کلام کی خصوصیت ہے کہ پتھر اور پہاڑ بھی یہ کلام کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک نے برداشت کیا ہے اور سمالہ ہے یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر سمایا ہے اور سمالے کے بعد آپ تصور کریں کہ اتنا عظیم کلام ہے اگر یہ کلام سب کے اوپر اتارا جانا ممکن ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی برہراس اتار دیتا و تعالی کے پاس سے ریسیف کر سکے یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنے محبوب خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی ہے کسی اور کے پاس یہ صلاحیت اور یہ قوت نہیں ہے یہ استعداد نہیں ہے یہ ایبلیٹی نہیں ہے کہ وہ کلام الہی کو برہراس برداشت کر سکے پھر کیا کوئی انسان اس کو پڑھ نہیں سکتا ہم تو دیکھتے ہیں کہ بچے بچے قرآن کریم کا حفظ کر لیتے ہیں اور کئی علماء جو ہے قرآن کے معانی کو سمجھتے ہیں تفسیر اور تشریح اور بیان سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر یہ سب سمان لیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا بلکل اس طرح سے نہیں ہے بلکہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کلام پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین مبارک پر نازل فرمایا اس کے بعد فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِي لِسَانِكَ اے محبوب ہم نے اپنے کلام کو ہم نے اپنے کلام کو اے محبوب آپ کی زبان کے ذریعے آسان کر دیا ہے آپ کے لسان مبارک سے آپ کی زبان مبارک آپ کی لینگویج اور آپ کے الفاظ اور آپ کا تلفظ اور آپ کی زبان مبارک کی حرقت سے ہم نے اپنے کلام کو آسان کر دیا اگر یہ這樣的 کو یہ سمجھتا ہے کہ حضور پر نازل ہونے کی بجائے مجھ پر بھی نازل ہو سکتا تھا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا یہ کلامِ الٰہی کو برداش کرنے کی سکت کسی اور کے اندر نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے اور یہ باقی لوگ جو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ زبانِ مصطفیٰ سے سن کر سب کچھ بیان ہو رہا ہے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ مبارک سے اہلِ بیت اور صحابہ سنیں پھر ان سے تابعین اور تبع تابعین سے ہوتے ہوئے یہاں تک آیا تو یہ کلامِ الٰہی کا جو فیض چل رہا ہے جو اس کا حفظ چل رہا ہے جو اس کا فہم چل رہا ہے جو اس کے معانی سمجھے جا رہے ہیں یہ سب فیضانِ زبانِ مصطفیٰ ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بڑی رحمت بنایا کہ اس زبانِ مبارک کے ذریعے یہ کلام لوگ کے سننے سمجھنے اور یاد کرنے کے قابل ہو گیا اس میں بحث اور تحقیق اور ریسرچ کرنے کے یہ قابل ہوگا ورنہ یہ کلام اتنا ہائی لیول کا ہوتا کہ کوئی انسان اس کو سن نہیں سکتا برداشت نہیں کر سکتا فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اور اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی سور نحل میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ اے محبوب ہم نے ذکر کو یعنی قرآنِ کریم کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگ کو کھول کر بتا دیں کہ ان کے پاس کیا نازل کیا گیا ان کے لیے کیا اتارا گیا اتارا گیا سب لوگ کے لیے قرآنِ کریم صرف سرکار کے لیے نہیں اتارا گیا صرف سرکار پر اتارا گیا لیکن اتارا گیا سب کے لیے اور ہم نے آپ پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو کیا نازل ہوا آپ ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں آپ وہ آیت کا معنی بتائیں آپ ان کو وہ عمل کر کے دکھائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں اور لوگوں کو سمجھائیں دیکھو پہلی آیت جو ہم پڑھے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کر رہے اور دوسری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ بیان کر رہا ہے اللہ تبارک وآلہ اے محبوب تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے اور ان کو بتائیں کہ اللہ تبارک وآلہ کی طرف سے کیا آیا ہے تب ہی جا کر لوگ قرآن کریم کو سمجھ پائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو ترک کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہے تو وہ قرآن کریم نہیں سمجھ سکتا کیونکہ قرآن کریم برہراست بندوں کے لئے نہیں آیا قرآن کریم لوگ کے عمل کرنے کے لئے آیا ہے لیکن لتبینہ کی شرط ہے وہاں پر اے محبوب ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ بیان کرے آج کے زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے حدیث شریف کو ترک کر کے بیان مصطفیٰ کو ترک کر کے برہراست قرآن سمجھنا چاہتے ان کو حدیث شریف نہیں چاہیے ان کو رسول اللہ کا واسطہ نہیں چاہیے ان کو رسول اللہ کی سنت سے کوئی غلط نہیں کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے ہم کو بتاؤ وہ انسان ہے اور وہ انسان کا کلام ہے ہم کو بشر کا کلام نہیں چاہیے ہم کو ڈیریک اللہ کا کلام چاہیے اگر ڈیریک اللہ کا کلام سمجھنا انسان کے بس میں ہوتا اور انسان کے اندر یہ ایبلیٹی ہوتی کہ وہ کلامِ الہی کو براہِ راز سمجھ سکے تو اللہ تبارک و تعالی اسی پر نازل نہیں فرما دیتا اللہ تبارک و تعالی اسی پر نازل نہیں فرما دیتا نہیں اس طرح سے نہیں ہیں وہ کلام سمجھنا اس کو اپنے اندر سمونا محفوظ کرنا سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا یہ شانِ مصطفیٰ ہے یہ لیول اور یہ مقام اور یہ درجہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ان کے بیان کرنے کے بعد اب قرآنی آیات اور سنتِ مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر اگر کوئی قرآن سمجھتا ہے تب ہی وہ قرآن کے صحیح معانی تک پہنچ سکتا ہے ورنہ نہیں پہنچ سکے گا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے اعجاز میں یہ ہے کہ جو کلام جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام بالکل اختصار کے ساتھ جو اجمال کے ساتھ اور ایک جگہ میں بہت زیادہ معانی سموتے ہوئے کلام نازل ہوا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلین کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں اس کی تأویل کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں یہ ایک اعجاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کا زبان مبارک کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں تو بہت بڑی بڑی باتیں بہت زیادہ پھیلے ہوئے مضمون کو بہت کم جگہ میں بھی بیان کر دیتے اس کو اجمال کہیں یا اجماع الکلام کہیں یا تلخیص کہیں آپ تلخیص تو میں سمجھتا تلخیص کا لفظ اتنا زیادہ صحیح نہیں رہے گا بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کم جگہ میں بیان کر دیتے جیسا آج کل سمجھنے کے لئے نوجوانوں کے لئے جیسا فائل ہوتی ہے بہت بڑی فائل ہوتی ہے آپ دیکھیں گے باس سوفپیر ایسا آتے کہ وہی فائل ہوتی ہے لیکن اس کو کمپریس کر دیا جاتا ہے اس کو کمپریس کر دیا جاتا ہے اور وہی فائل کو دوبارہ کھولیں گے تو پھر اتنا سارا کچھ وہاں پر مل جاتا ہے تو اس طرح سے کلام کے اندر بھی جو ہے بہت مختصر مقام پر بہت کم شبدوں میں بہت کم حروف میں کم الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کچھ بیان کر جاتے جس کو اگر کھول کر لکھنا چاہے تو کتابوں کے کتابیں بھر دی جائے گی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہم گزشتہ ایک دو تینی ٹی سوٹ پہلے ہم پڑے تھے سابق میں بیان کر چکے تھے بعث بجوامع الکلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جوامع الکلم عطا کر کے بھیجا ہے جوامع الکلم یعنی بہت سارے کلام کو ایک جگہ جمع کرنے کی طاقت اور یہ شکتی اور یہ ایبلیٹی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے اور مجھے مبعوث فرمایا ہے تو میں بہت بڑی بڑی تفصیلی باتوں کو بہت کم جگہ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطاب فرمانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ایک دن کھڑے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے خطاب فرمانے کے لئے آپ دیکھیں بخاری شریف صحیح حسنت حدیث ہے بس ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریشن سٹارٹ کیسا ہوا تخلیق کا آغاز کیسا ہوا یہ جہاں بنانا شروع کیسے کیا وہاں سے بیان کرنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علم کا بھی اندازہ کریں اور پھر کتنی تفصیل رہی ہوگی کہ تخلیق کا آغاز کیسا ہوا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بیان کرنا شروع کیے حتی دخل اہل الجنتی منازلہم واہل الناری منازلہم اور بیان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے اور سارے زمانے بیان کر دیئے گزرے ہوئے اور سارے آنے والے زمانے بیان کر دیئے یہاں تک کہ وہ زمانے تک بیان کر دیئے جہاں جنتی جنت میں چلے جائیں گے قیامت کے روز اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیئے اب آپ تصور کریں جیسے کہ ہم گزشتہ ایپیسوٹس میں بیان کیے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا بیان فجر کی نماز سے مغرب کی نماز کے درمیان بیان کر دیئے ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعتت کے کیا کہتے ہیں کل تیئیس سال رہے ٹوئنٹی تری یئرز تک آپ دعوت فرماتے رہے تو ٹوئنٹی تری یئرز میں سے ٹوئنٹی یئرز تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرتے رہے نہیں اس طرح سے نہیں بیس سال نہیں لگے بیان کرنے کے لئے ویسے مضمون کو اگر دیکھا جائے تو یہ بیان کرنے کے لئے بیس سال کافی نہیں ہوتے اس سے بہت زیادہ وقت لگتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیس سال میں بھی بیان نہیں کیے بلکہ کئی دن میں بھی بیان نہیں کیے بلکہ دن کے ایک حصے میں ڈے میں کر دیئے نائٹ رہ گئی یہ سورج نکلا بیان شروع ہوا اور سورج روبنے پر بیان مکمل ہو گیا پوری کائنات کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیئے تو یہ اتنے وقت میں اتنا سارا بیان کیسا ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع کلام کو کم مقام میں جمع کرنے کی صلاحیت تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک اور بیان مبارک کا معجزہ ہونا ہے معجزہ ہونا ہے حفظ ذالک من حفظہ ونسیہ من نسیہ جس نے جتنا یاد رکھ سکتا تھا یاد رکھ لیا اور جو نہیں یاد رکھ سکتا تھا وہ بھول گیا اس کو امام بخاری نے روایت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت بھی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بسارت بھی معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان و بیان بھی معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مالا مال فرمائے وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ